خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد میں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہوئی ہے under the theme setting the record state یعنی حقیقت کیا ہے وہ بیان کرنا تو اس سیریز میں ایک ویڈیو تو میرا بن چکا ہے جس میں ڈاکٹر خان صاحب جو کہ north west frontier اب خیبر پر ختون خواہ کے 1947 میں چیف منسٹر تھے وہ بڑے بھائی تھے خان عبدالغفار خان کے جنہیں سرحدی گاندھی بھی کہا جا سکتا ہے اور 1946 میں election میں ان کو clear majority ملی تھی 33 seats اور مسلم لیگ کو صرف 17 seats ملی تھی نورت west frontier کی legislature میں تو ان کی حکومت تھی جس کو dismiss کر دیا تھا گورنر جنرل محمد علی جنہ نے تو میں نے اس کی پوری background بتائی تھی کہ actually جو کہا جاتا ہے نا کہ کس بنیاد پہ وہ حکومت ان کی dismiss کی گئی وہ غلط ہے اور actual facts کیا ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں اب یہ جو ہے نصرین رحمان کے article کے بعد میرا article چھپا the friday times میں جو اس ویڈیو کے نیچے جب آپ جائیں گے نا details میں وہاں میں آپ کو link دے دوں گا اب وہ پورا article پڑھ سکیں جس میں میں نے یہ جس کا title ہے why did راجہ صاحب محمود آباد leave پاکستان on thirteenth December 1947 یہ سوال میں نے اٹھایا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نصرین رحمان نے لکھایا کہ راجہ صاحب کے بیٹا کی بیٹے کی death کے بعد paying penance for پاکستان کے پاکستان کی وجہ سے ان کی property جو ہے انڈیا میں وہ confiscate کر لی گئی تو how do we make sense of it یہ ہے آج کا article اور جو میرا friday times والا article پڑھنا چاہتے ہیں they should go down اسی ویڈیو میں جہاں details دی جاتی ہیں نا وہاں پہ link بھی ہے اب وہ پورا پڑھ لیں تو background کیا ہے راجہ صاحب محمود آباد is the title جو کہ north india lakhanow based اس اس علاقے کے مسلم اشرافیہ کو دیا گیا by the British وجہ کیا تھی آہ 1857 کی جو uprising تھی war of independence آپ کہہ لیں support mutiny according to the British اس میں جس اشرافیہ نے مسلمان اشرافیہ نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا جس میں سرسید is included ان کو پھر بہت وہ کیا کہتے ہیں honors اور یہ اور properties دی گئیں تو راجہ صاحب محمود آباد کو vast properties were given hundreds of acres of land ان کو ایک محل palace بھی دیا گیا اور بھی buildings ہیں لکھناؤ کے اندر ہیں اور north india میں سیتا پور میں ہیں ادھر which is کروڑوں کی ہزاروں کروڑ کئی ہزار کروڑ کی وہ properties ہیں تو اس کی background کیا تھی کہ نصرین رحمان نے اس کو ایک tragedy کے طور پہ یہ لکھا as an arbitrary اور میں نے پھر اس کا جو جواب دی ہے وہ what is the background background یہ ہے کہ وہ خود لکھتے ہیں اپنے article میں نصرین رحمان کہ تیرہ اگست کو 1947 کو راجہ صاحب جو ہیں وہ کویٹہ سے انہوں نے جہاز پکڑا اور ایران چلے گئے زاہدان مطلب کیا ہے she doesn't explain کہ جب پاکستان بنا تھا یعنی چودہ august کو اگلے دن 1947 کو تو راجہ صاحب تو پاکستان میں تھے نہیں he was not in پاکستان تو he had therefore not opted for پاکستان یہ she was she doesn't argue that but that is what i think she uh in a way that must be the reason why she underlined کہ دیکھیں تیرہ اگست کو وہ پاکستان میں تھے ہی نہیں وہ چلے گئے تھے یعنی چلے گئے تھے یعنی چودہ کو وہ پاکستان میں نہیں تھے جب پاکستان وجود میں آیا ہے اب یہ دیکھیں کہ ذرا تھوڑی سی راجہ صاحب محمود آباد کی background پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس family کو یہ جو مرات ملی یہ جو یعنی honors اور properties دی گئیں انگریزوں کی طرف سے تو سرسید کی طرح یہ وہ لوگ تھے جو indian national congress کے خلاف تھے اور جب freedom movement مہاتمہ گاندی کے leadership میں آگے بڑی بیاس movement بنی تو یہ north india کے جو مسلم لیل نورڈز ہیں انہوں نے اس کو اس کی مخارفت کی آپ کو پتا ہے ڈسیمبر کے end میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی ڈھاکہ میں لیکن یہ one type of air تھا اس کے بعد یہ ساری مسلم لیگ کی جو گڑھ ہے نا the bastion of مسلم لیگ separatist politics وہ آہ نورڈھ انڈیا اردو speaking belt میں آ گئی تو اس کے بعد یہ جو نورڈھ انڈیا کے بڑے زمیدار ہیں مسلمان وہ مسلم لیگ کے بہت بڑے supporter بنے اور آہ راجہ صاحب محمود آباد کے جو والد ہیں وہ آہ اب now the you have to remember this is a title which many people have held تو تو راجہ صاحب جو 19 آہ 19 اور اس زبانے کے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں 1930s کے شروع میں اپنے والد صاحب کی death کے بعد وہ راجہ صاحب محمود آباد بنے ان کا نام جو تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاید نام بھی ایک ہی وہ سب اے محمد امیر احمد خان یہ ویسے نام تھا اور آہ تو یہ جو ہیں 30s میں یہ مسلم لیگ کے بہت بڑے financier تھے financier کیا کیا مطلب ہے جو funding دیتے ہیں donations دیتے ہیں ایک political party یا ایک movement کو چلنے کے لیے ہاں جی تو آہ کہا جاتا ہے کہ محمد علی جنہ جو مسلم لیگ کے اس لیڈر تھے اس زمانے میں آہ وہ اور راجہ صاحب محمود آباد کی بہت دوستی تھی مشہور ہے کہ جنہ صاحب کے اردگرد بھی جو ان کے کلیگ تھے ان کے ساتھ ان کی کوئی وارمت کوئی پرسنل دوستی بے تقلیف ہی نہیں تھی the exception was راجہ صاحب محمود آباد جن کے صاحب وہ بہت قریب تھے پوری شام بیٹھ کے گپ شپ کرنا ڈرنگ ڈرنگ جو بھی اس زمانے کا ہوگا ایک طریقہ وہ اس میں پورا دونوں حصہ لیتے تھے اور محمد علی جنہ نے all india muslim league کا انہیں وہ treasure بھی بنایا تھا so all the money and funds of the muslim league were in the control of راجہ صاحب محمود آباد اب یہ ہے کہ راجہ صاحب محمود آباد کا ایک خط ہے 1939 میں جو انہوں نے محبوب الحسن جو ہسٹوریا نے ان کو لکھا میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک اسلامی state کے حامی تھے including of course راجہ صاحب وہ لکھتے ہیں محبوب الحسن when we speak of democracy in islam it is not democracy in the government but in the cultural and social aspects of islam of life sorry aspects of life islam is totalitarian there is no denying about it it is the quran that we should turn to it is the dictatorship of the quranic laws that we want and that we will have but not through non-violence and gandhian truth یعنی کہ ہم انڈیا کے اندر ایک اسلامی state بنائیں گے اور یہ اسلامی state جو ہے ایک اسلامی قسم کی democracy ہوگی government تو ہے وہ تو dictatorship ہوگی totalitarian ہوگی according to راجہ صاحب محمود آباد اور اس میں قرآن کی جو laws ہیں ان کی dictatorship ہوگی اور قرآن کی laws جو ہیں وہ inheritance کے مطلق ہیں وہ چند criminal offenses کے مطلق ہے ہاتھ کارٹنا stoning یہ سارا اس میں cover ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو بھی اس میں enforce کیا جائے گا اور یہ ہم state جو ہے کوئی گاندیاں non-violence سے نہیں لیں گے ہم یعنی ہر طریقے سے استعمال کر کے پاکستان لیں گے تو راجہ صاحب محمود آباد جو ہیں جب انہوں نے یہ article لکھا تو we have to put it on record اور میرا article آپ ضرور پڑے میں نے وہ سب دیا بھی ہے آپ you should read it جو friday times میں لاہور میں چھپا in response to نسرین ریمان's obituary on سلمان میاں the son of راجہ صاحب محمود آباد جو چاہ جو پانچ اکتوبر کو ڈان میں چھپا تھا تو یہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ نیچے پڑ سکتے ہیں تو ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ لکھا تھا خط تو پھر آئیڈیا یہ ہوا کہ یار یہ جو پاکستان بنانے کی سوچ رہے ہیں یہ مسلمان کیا یہ ایک اسلامک سٹیٹ ہوگی تو اس زمانے میں جنہ صاحب was یہ ان کا طریقہ تھا کہ he was never willing to lay open his open his cards وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے and he didn't want to take a categorical یعنی explicit position it was too early to do that اس زمانے میں 1939 40 میں لیکن 23 مارچ کو جب لاہور resolution جو بعد میں پاکستان resolution آیا اور 24 کو پاس ہو گیا اور demand ہوئی کہ north eastern north western علاقوں میں جہاں مسلمان majority میں ہیں ان کو انڈیا سے الگ کر کے مسلم states بنائی جائیں بعد میں یہ بھی ایک idea into one state ہو گیا east پاکستان and west پاکستان as one پاکستان یہ بعد میں ہوا ہے لیکن 1940 میں جب یہ ہوا تو اس سے پہلے جنہ صاحب کی ایک تقریر ہے 22 مارچ کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں ایسی قومیں ہیں یعنی nations جن کا کچھ بھی common نہیں ہے ان کو ایک ہی ملک میں رکھنا جو ہے civil war کو دعوت دینا ہے تو ان کو الگ کر کے مختلف states دی جائیں and that became the plank the background of the muslim league campaign which started and with jina in the lead ان کی کئی سو سپیچیز ہیں یہ ہی idea کہ we want the partition of india to create پاکستان for the muslims of india وہ دوسری بات ہے کہ پاکستان بننے کے وقت انہوں نے one third مسلمانوں کو انڈیا میں بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لی اور کہا کہ یہ وہاں پہ smash ہو جائیں یہ وہاں پہ مارے جائیں تو it doesn't matter سات کروڑ کو میں ازاد کرانا چاہتا ہوں وہ سارے میری جنہ علی کتاب میں details ہیں but راجہ صاحب محمود آباد اس idea کے بہت بڑے supporter بن گئے ہاں جی اور جنہ صاحب نے کیا کیا نائنٹین فورٹی فائی فورٹی سکس میں جب یہ election campaign شروع ہوئی تو islamic state کا idea انہوں نے مولویوں کو کہا کہ بھی آپ کھل کھلم ڈلہ اسے اپنا لوگوں میں کریں تاکہ لوگوں کا مسلمانوں کے vote آپ کی طرف آئیں تو پاکستان کو کہا گیا کہ یہ state of the holy prophet اور islam ہوگی اور جو اس کے مختلف خلاف ہوں گے وہ کفرستان بنانا چاہتے ہیں کافروں کا ملک اس قسم کی slogan mongering ہوئی اس قسم کے فتوے دیے گئے یہ سارا کچھ میری جنہ علی کتاب میں بھی ہے پنجاب partition علی کتاب میں بھی ہے میں نے گورنرز آف پنجاب کے وہ فورٹ نائٹلی جو رپورٹس ہیں جس میں یہ کمیونلسٹ slogan mongering اور extremist ideas islamic state کے دیے گئے ہیں وہ سب دے دیے ہوئے ہیں تو by that time اس کا مطلب ہے کہ جنہ صاحب بھی islamic state کے حامی تھے election جیتنے کے لیے کم از کم what he wanted ultimately you can all میں نے اپنا موقف اپنی کتاب میں دے دی and i don't want to go through it again خیر اب جب پاکستان اب بن رہا تھا تو ساتھ august 1947 کو جنہ صاحب ڈیلی سے plane لے کے کراچی آگئے اور راجہ صاحب محمود آباد بھی ہندوستان چھوڑ کے تو یہ پاکستانی territory میں آگئے جو پاکستان بننے والا تھا لیکن as i جو میرا article بھی ہے اور میں نے کہا ہے کہ نسرین ریمان نے بھی mention کیا کہ تیرہ اگست کو تو وہ کویٹا سے انہوں نے جہاز لیا اور وہ ایران چلے گئے تھے so what is the background of this? اس کی background میں بتاتا ہوں کہ what the whole idea was کہ کسی طریقے سے show کیا جائے کہ جب پاکستان چودہ کو بنے اگست کو تو راجہ صاحب تو تھے نہیں وہاں وہ تو پاکستان میں تھے نہیں تو he had not opted for پاکستان یعنی انہوں نے یہ choose نہیں تھا کیا کہ وہ پاکستانی بننا چاہتے ہیں وہ تو نکل گئے تھے وہاں سے جب پاکستان بن رہا تھا so ہوا کیا تھا کہ جب یہ میں نے یہ article چھاپا تھا ایک two thousand and two میں Friday times لہور میں the fundamentalist dimension in the Pakistan movement اور وہاں پہ میں نے راجہ صاحب کا یہ جو خط ہے نا محبوب الحسن کو وہ میں نے اس کا ٹیکسٹ بھی دیا تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے تو اس کے کوئی دو تین دن بعد مجھے یہ جو ہیں سلمان میاں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے چار اکتوبر کو ہاں جی ان کے بیٹے جو انگلینڈ میں تھے I think he has two sons ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک ان کا ای میل آیا کہ please آپ نے میرے دادا کے مطلق جو article لکھا ہے ایک اور article چھاپ دیں جس میں آپ کہیں کہ وہ تو تیرہ اگست کو پاکستان میں تھے نہیں بس یہ ان کا message تھا اور مجھے لگا یہ بڑا عجیب سی ایک request ہے اور یہ اس پہ میں کیا article لکھوں گا how can I do it and I didn't do it لیکن پھر میں نے نوٹ کیا two thousand five میں ایک litigation یعنی court case ہو رہا تھا over the property of راجہ صاحب محمود آباد جو پاکستان آ گئے تھے اور لیکن ایک دن پہلے فارمل پاکستان بننے کے وہ ایران چلے گئے تھے کہ ان کے ہوا کیا تھا کہ راجہ صاحب خود تو آ گئے تھے اور کہا جاتا ہے ان کی دو بیٹیں بھی ساتھ تھے لیکن اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہ وہاں ہی چھوڑ آئے تھے they didn't come to پاکستان according to what I know اور وہ ہمیشہ indian citizen ہی رہے they did not opt for پاکستان راجہ صاحب نے کیا کیا پہلے ایران چلے گئے بعد میں وہ بعد میں وہ hello i'm sorry ابھی اس میں ایک phone آ گیا تھا وہ بند ہو گیا تو ہوا کیا تھا کہ اپنے بیوی اور بیٹے کو وہ اپنی estate پہ چھوڑ آئے تھے خود اور شاید ان کی دو بیٹیں ساتھ تھیں اور ان کو لے کے وہ ایران چلے گئے تھے so technically راجہ صاحب wanted to somehow retain his properties in india through his wife and son and absented himself from پاکستان when پاکستان came into being ہا جی تاکہ technically یہ نہ کہا جائے کہ چودہ اگست کو یا اس کے بعد وہ پاکستان میں تھے راجہ صاحب پہلے ایران گئے اس کے بعد وہ ایراک چلے گئے اور ہاں اس background اب اس کی کیا ہے کہ ایراک کیوں گئے اور ایران کیوں گئے دیکھیں راجہ صاحب کا خاندان جو ہے نا پیچھے سے یہ مسلم ایرسٹوکرسی اشرافیہ کے یہ لوگ تھے لیکن یہ شیعہ سیکٹ اثناشری اثناشری جسے کہا جاتا ہے یعنی جو بارہ اماموں کو مانتے ہیں اور امام حسین کی شہدت پہ وہ ماتم بھی کرتے ہیں ہاں جی وہ you all know that یہ اس سیکٹ کے بہت بڑے پیٹرن تھے بلکہ لکھنو میں اور ان کی اسٹیٹ پہ گھوڑا ان کے گھر سے نکلتا تھا اور پوری وہ سرمنیز ہوتی تھی so he was a great pattern of شیعہ rituals and sect and so on اور جب انہوں نے یہ article لکھا تھا تو انہیں خیال نہیں آیا کہ ہندوستان کے 85% مسلمان تو سنی ہیں تو اگر پاکستان بنے گا جہاں بھی بنے گا وہاں پہ تو سنی majority ہوگی maybe he was naive enough to believe کہ شیعہ اور سنی مل کے کوئی اسلامی state بنا سکتے ہیں علانکہ اگزامپل تو ایسا کوئی نہیں ہے آہ آٹومن ترکی وہ سنی سفابید آہ جو ہے ایران وہ شیعہ مغل ایمپائر بھی سنی رہی اس میں کبھی کبھی ایک دو مغل شیعہ بھی وہ kings آئے ان کو بھگا دیا گیا it remains سنی largely ہاں جی تو there was no evidence of a non-sectarian muslim state anyhow the interesting thing is that when پاکستان the idea for which muslim separatism نے congress کو oppose کیا تھا اور جو partition کے حق میں تھے جب پاکستان اب بن رہا تھا تو ایک دن پہلے یہ چلے گئے وہاں پہ so that technically he could his he could somehow claim کہ یہ ان کی property اس کے بعد یہ ہوا کہ راجہ صاحب پاکستان بھی آ جاتے تھے انڈیا بھی چلے جاتے تھے ایک موقع پہ انہوں نے اپنا انڈین passport بھی surrender کر دیا تھا یہ بھی fact ہے لیکن after Iraq I think he then went to London وہاں پہ Islamic center کے وہ director شہد بن گئے اور وہاں ہی رہے and he died in 1973 74 میں پھر یہ case جو ہے ان کے سلمان میاں جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اور ان کی بیغم نے کیا انڈین courts میں وہ فیصلے مختلف قسم کے ہوئے کچھ courts نے ان کی property right کو مان لیا کہ یہ تو انڈین citizen ہے لیکن انڈین government نے اس کو ہمیشہ appeal کیا کہ this is not true جو اس کے real owner is property کے راجہ صاحب محمود آباد left India for Pakistan and therefore he had opted for the for Pakistan so his property is thus belongs to enemy property یہ کوئی ordinance ہے جس کے مطابق you can confiscate property of people who have left India for Pakistan یہ دونوں طرف سے ہوا ہے property لینے کے لیے ہاں جی تو 1974 ان کے litigation چل رہی تھی دو دفعہ شہد courts نے ان کی rights کو مان لیا لیکن every time it was appealed finally i think in 2017 the court final judgment ہے وہ یہ ہی ہے کہ this is enemy property under the ordinance and therefore it belongs to the state of India تو یہ جو ہے نا یہ جو article تھا جو title ہے اس کا نصرین صاحبہ کا in memoriam paying penance for Pakistan اس کی background یہ ہے کہ according to her ان کے جو بیوی اور بیٹا جو ہے ان کو right تھا inherit کرنے کا تو یہ زیادتی کی گئی ہے indian government کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیونکہ راجہ صاحب the real owner had left India for Pakistan so he was he had opted for Pakistan against India has had left India so that's the background اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک case ہے نا ایسے کئی سو case ہیں ہو سکتا ہے ہزاروں ہوں جہاں یہ north India کے اردو speaking belt کے جو زمیدار ہیں پیسے والے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان movement کو اور پاکستان کی demand کو اور partition کو مسلم separatism کو پوری طرح support کیا لیکن جب دیکھا کہ اب تو partition ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنی properties پہ بیٹھے رہے کہ اگر ہم چلے گئے تو یہ ہم سے جاتی رہے گی so many of them stayed back اس پہ یو راج کرشن ہے انہوں نے ایک article بھی لکھا ہوا ہے جس میں نام بھی دیئے ہوئے ہیں وہ آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں یو راج کرشن ان کا ایک article ہے شاید ان کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہو اور وہ list بھی بڑی لمبی ہے many people stayed on حالانکہ یہ ان میں سے کئی تھے جو بڑے outspoken پاکستان کے حق میں تھے اور partition چاہتے تھے اور لیکن at the last moment just that their property is not taken away they stayed in انڈیا ادھر کیا ہوا پاکستان کے جو first prime minister ہیں نوافزاد علاقت علی خان وہ ان کی properties کرنال میں تھیں وہاں پہ ان کی بہت زمینیں تھی ان کا محل تھا اور یو پی میں تھی کرنال as you know before partition belong to belong to united Punjab اب کرنال جو ہے ہریانہ میں ہے تو لیاقت علی خان کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے تو he lost everything for پاکستان the truth is that his family and relatives claimed a lot of property in lahore and in ukara جو کے district ہے یہی پنجاب میں پاکستانی پنجاب میں ہے وہاں پہ ان کے بھائی کی بہت ownership ہے یہاں پہ مجھے یاد ہے queen's road پہ گھر ہوتا تھا جو لیاقت علی خان کے جو دو بیوییں تھی پہلی بیوی سے جو الاد ہے وہ ان کے پاس تھا اور بھی بہت properties ہیں so لیاقت علی خان تو وہ lost تو ہوا لیکن compensation بھی ہوئی اسی طرح باقی لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے محمد علی جنہ جو جس کے جن کے بغیر یہ پاکستان کا case لڑنا بہت مشکل تھا ناممکن نہ بھی ہو تو it was جنہ صاحب was very central to it لیکن جب partition ہو گئی پاکستان بن گیا اور وہ اس کے گورنر جنرل بنے تب انہوں نے جو ان کی property انڈیا میں رہ گئی تھی اس کو claim کرنے کے لیے کئی کوششیں کی جن میں سے ایک یہ تھی کہ ہائی کمشنر جو پہلے انڈیا کے پاکستان میں تھے سری پرکاشا ان کو کہا کہ میرا ایک میسج پرائیم نیسٹر جوالنا نہرو کو بھیجیں کہ دیکھیں یہ جو گھر میرا ہے بومبے والا اس کی ایک ہے کہ انٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے تو it is very dear to me اس کو آپ requisition نہ کریں یعنی اس کو acquire نہ کر لیں اس کو میری property رہنے دیں اور کہیں انہوں نے حالانکہ اس کوئی ایک oblique سی بات ہے کہ میں انڈیا یہ وہ بھی آؤں گا جاؤں گا whatever لیکن اس کو آپ rent out کریں to europeans اس کو یہ میرے اس fancy گھر کو کسی انڈین کو نہیں دینی ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی کچھ ہی کو نہیں دینی جین not one of the locals natives اس کو اپنے europeans کو غالبن ڈیپلومیٹس کو اپنے rent out کرنا ہے اور ہر مہینے مجھے تین ہزار روپیہ کرائے کا بھی ملنا چاہیے جنہ صاحب property بنانے میں اور property کو own کرنے کے لیے he was willing to do anything اور کہا جاتا ہے کہ the indian government was sympathetic to the idea لیکن جب تیس جنوری 1948 کو مہاتمہ گاندی کئی assassination ہو گئی تو پھر یہ سارا process وہاں رک گیا اب اس property پہ litigation چل رہی ہے who پاکستان government نے بھی وہ claim کیا ہوئے گھر اور indian government نے کہا no this is enemy property ان کی جو بیٹی تھی کیا نام تھا ان کا دینہ دینہ وادیہ you know جنہ صاحب کی جو بیٹی بیٹی تھی انہوں نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف ایک پارسی جو christian ہو گئے تھے وادیہ ان کے ساتھ شادی کر لی تھی تو جنہ صاحب نے ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تھا اور ان کو dis inherit بھی کر دیا تھا کہ property سے حصہ نہیں مل سکتا لیکن اس کو challenge کیا دینہ وادیہ نے now دینہ وادیہ also died at the age of 98 تو اب نہیں مجھے پتا اس case کا کیا بنائے لیکن انہوں نے challenge کیا کہ دیکھیں جنہ صاحب تو مسلمان تھے نہیں یعنی وہ نہ شیعہ تھے نہ وہ سنی تھے وہ تو اسماعیلی تھے آغا خانی اسماعیلی اور ہمارے فرقے میں اسلامک law جو ہے شریعہ کا apply نہیں ہوتا we follow the hindu customary law کیونکہ ہم لہانا وہ جو ہے caste یہ اپنا traders کی اس کو belong کرتے ہیں اور ہماری customary law کے مطابق اگر ایک property owner کی death پہ اس کے surviving صرف بیٹی ہے کوئی لڑکا نہیں ہے تو ساری property وہ claim کر سکتی ہے تو دینہ وادیہ claim that property لیکن litigation was still going on when she died at the age of 92 i think a few years ago what has happened to jenah's property i don't know but کم اس کم یہ جو راجہ صاحب محمود آباد کی جو لاکھوں کروڑوں کی اور وہ کئی ہزار کروڑ کی property ہے ہاں جی acres hundreds of acres گھر ہیں یہ ہے وہ ہے وہ indian government نے کہا جی کہ under the enemy property ordinance it belongs to the state of india and ان کی بیوی یا بیٹے جو انہیں ان کا claim was rejected by the by the indian supreme court so that's the final situation اس کی background میں اگر آپ دیکھ لیں اور once again جو میرا friday times میں article ہے نا وہ i'm uh attaching as a link وہ بھی آپ پڑھ لیں thank you very much